بسم اللہ الرحمن الرحیم عوام نے ایک انقلاب برپا کر دیا اور دنیا بھر کے محظم معاشر جہاں پر حکمران عوام کا استحصال کرتے ہیں جہاں عوام کے بنیادی حقوق پر ڈاکہ ڈالا جاتا ہے جہاں عوام سے کیے گئے وعدے پورے نہیں کیے جاتے اور جب حکمران فاشسٹ سوچ لے کر اقتدار میں آتے ہیں تو صرف پھر محظم معاشروں میں عوام سڑکوں پر آ جاتی ہے اور دنیا بھر میں انقلاب اگر آپ اٹھا کر دیکھ لیں جن جن ملکوں میں انقلاب آیا جو ڈیموکراتک کنٹریز ہیں وہاں پر عوام اپنے رائٹس کے لیے اپنے حقوق کے لیے سڑکوں پر نکلتے ہیں حسینہ واجد صاحبہ وزیراعظم تھی بنگلہ دیش کی اور ان کو وزارت عظمہ چھوڑنی پڑی فوج نے اعلان کیا پندرہ میں سمجھتا ہوں کہ فورا انہوں نے اپنا سمان پیک کی اور وہ بہارت روانہ ہو گئی فوج کی طرف سے ایک ڈیڈ لائن تھی بنگلہ دیش کی اسٹابلشمنٹ کی طرف سے ڈیڈ لائن تھی پنتالیس منٹ پنتالیس منٹ کی جو ڈیڈ لائن تھی انہوں نے حسینہ واجد صاحبہ جو ہیں یہ دراصل شیخ مجیب الرحمان کی صاحب زادی ہیں اور شیخ مجیب الرحمان جو بنگلہ دیش کا ایک جس کو ایک چیرہ کہا جاتا ہے اور آپ کو پتہ نا انیس سو اکتر میں کیا ہوا تھا پاکستان میں جو شیخ مجیب الرحمان اور ظلفکار علی بھٹو کی جو بات ہوئی پھر کہا گیا کہ جی ظلفکار علی بھٹو صاحب جو ہیں وہ جبری طور پر اقتدار پر قابض ہوئے حالانکہ شیخ مجیب الرحمان کی سیٹیں زیادہ تھیں اگر آپ اس کی ہسٹری کو پڑھ لیں اگر آپ اس کی پوری ہسٹری پڑھ لیں تاریخ پڑھ لیں تو سر تاریخ کو مسخنی کرنا چاہیے تاریخ میں یہ بھی دیکھیں کہ شیخ مجیب الرحمان پاکستان مخالف تھا اور کوئی یہ مانے یا نہ مانے شیخ مجیب الرحمان جو تھا اسی کی وجہ سے تو ہوا تھا کہ پاکستان علیہ دہ ہوا بنگلہ دیش سے پہلے یہ ایک ہی ملک ہوا کرتا تھا پھر اس کے بعد آپ کو بتا ہے کہ بنگلہ دیش کو جو بنایا گیا شیخ مجیب الرحمان جیسے جو لوگ تھے جن کو لوگ بڑا کراکٹ پیش کر رہے ہیں اچھا پی ٹی اے ہی کو دیکھیں نا تو پی ٹی اے نے سوشل میڈیا پر ایک ہنگامہ برپا کیا ہوئے کہ دیموکراتک کنٹریز میں ایسا نہیں ہونا چاہیے ایک منتخب وزرعظم کو تھاکر باہر کر دیا گیا اور اسٹیبلشمنٹ کے نظریے کے خلاف ہیں تیسر میں تو انوائیوی دس ہاں کہ جو انقلاب بنگلہ دیش چاہے ہے وہ پاکستان جانا چاہیے دس ہی وہ کس طرح کے عمران خان صاحب کو ایک سال مکمل ہو گیا اور عمران خان صاحب کو جیل کی سالگیرہ مبارک ہو گیا ماشاء اللہ ان کو ایک سال مکمل ہو گیا اور ایک سال کے اندر انہوں نے جو 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 جھوٹ بولنے ہیں جو جھوٹ عالمی ریکارڈ قائم کے انہوں نے جھوٹ بولنے کے صرف وہ ایکسپوز ہو گئے ہیں عمران خان صاحب جو باتیں کرتے رہے ہیں جیل میں بیٹھ کے ایک طرح وہ کہتے ہیں اچھا عمران خان صاحب نے کیا نیریٹیب بنایا اس کے پر پہلے بات کر لیتے ہیں عمران خان صاحب نے کہا کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ وہ وائد اسٹیبلشمنٹ ہے اس کے جو جرنیل ہیں جس کے اوپر عوام کا کوئی اعتبار نہیں ہے یہ پہلے کہا کرتے تھے وہ اس سے پہلے وہ یہ باتیں کرتے تھے اور جب انہوں نے اپنے کارکنوں کو اتجاج کی کال دی تھی ایک سال قبل جب انہوں نے پانچ اگست کو پانچ اگست دو ہزار تئیس کو جب وہ گرفتار ہوئے تھے اس وقت انہوں نے اپنے کارکنوں کو اتجاج کی کال دی اور انہوں نے کہا کہ پاکستان وہ بدقسمت ملک ہے پاکستان وہ بدقسمت ملک ہے کہ جس کے ڈکٹیٹر بھی جو ہیں وہ دو نمبر ہیں اور انہوں نے کہا کہ ہم وہ بدقسمت ملک ہیں جس کو ڈکٹیٹر بھی دو نمبر ملے ہیں پھر عمران خان کہتے تھے کہ عوام سڑکوں پر آجے تو دنیا کی کوئی بھی اسٹیبلشمنٹ جتنی بھی طاقت پر ہو وہ عوام کا راستہ نہیں رکھ سکتی اب عمران خان صاحب سے پوچھا جائے کہ سر دنیا بھر کے محظم معاشروں کی آپ مثالیں دے رہے ہیں ترکی کے اندر انقلاب آیا رجب طیب اردگان ایک بہت بڑا نام ہے لوگ ٹینکوں کے نیچے لیڑ گئے سر لوگ ٹینکوں کے نیچے لیڑ گئے تو اگر محظم معاشروں کی اخلاقیات کی بات کریں یا ان کی اقدار کی بات کریں تو سر پاکستان تو میرے خالب بہت پیچھی ہے پاکستان کے اندر تو ہم اس طرح کے ہم کیا سمجھتے ہیں کہ اگر عوام شڑکوں پر آجے گی دو سو تین سو بندہ آجے گا تو کیا انقلاب آجے گا لیکن بنگلہ دیش میں ہوا بنگلہ دیش کے اندر عوام اپنے حقوق کے لیے نکلے کیوں کیونکہ جو حسینہ واجد تھی وہ ایک عام بندے کا اس نے استحصال نہیں کیا اس نے مسلمانوں کو قتل کروایا جماعت اسلامی کے لوگوں کو فانسیاں دلوائیں وہ حکمران تھی وہ وہ حکمران تھی جس کو اپنے جو ہے نا کرسی سے پیار تھا جس کو لگتا تھا کہ شاید میری کرسی جو ہے وہ مجھے بہت عزیز ہے اور میری کرسی جس کرسی کے اوپر میں جس وزارت عظمہ کے منصف کے اوپر میں براجمان ہوں مجھے کوئی نہیں اٹھا سکتا لیکن سر حکمرانوں کی یہ فاشسٹ سوچ ان کو ہمیشہ زوال کی طرف لے کر جاتی ہے اور بنگلہ دیش کے اندر اس جماعت کا زوال آیا جس جماعت کو ایک ٹائم پر عروج تھا اور وہ کہتے ہیں نا کہ عروج کو زوال ہے تو پھر جب عروج ہوتا ہے تو پھر سر زوال بھی آتا ہے جب آپ کی گردنوں کے اندر سریعے ہوتے ہیں اور جب آپ کہتے ہیں کہ ہم وزیر آزم ہیں ہم آرمی چیف ہیں ہم صدر مملکت ہیں ہم وزیر ہیں تو جب آپ اس قسم کی باتیں کریں گے تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ عوام آپ کا محاسبہ نہیں کرسکتی بنگلہ دیش کے اندر جو حکمران اقتدار پر قابض تھے براجمان تھے ان کو عوام کی آ لگی ہے ان کو عوام کی بدوائیں لگی ہیں حسینہ واجد جو تمام جتنے بھی وہاں پر مسلمان تھے جو تین سو لوگ ان اعتجاجی جو ہے اس اعتجاج کے اندر جو تین سو لوگوں کو قتل کیا گیا شہید کیا گیا ان تین سو لوگوں کی اس کو بدوائیں لے بٹھیں اور بہارت کیا جو سٹی ہے اگر تلا وہاں پر یہ وہاں پر پہنچیں موسوفہ اور وہاں پر پہنچیں اور اس کے بعد پھر دکھایا گیا اور پھر کہا گیا کہ یہ بہارت میں قیام کریں گی تو سر یہ ہونا تھا اس کا امپیکٹ آل آور دی کنٹری مطلب پورے جو ہے وہ ملک کے اوپر ہوا بنگلہ دیش کے جو اب انٹرنل سٹیویشن ہے جو ادھر کے حالات ہیں ادھر کی سیکیورٹی اسٹیبشمنٹ کہہ رہی ہے کہ عوام پور امن رہیں عوام پور امن اتجاج کریں اب کوئی خطرہ نہیں ہے کیونکہ حسینہ واجت سے جان چھوڑ گئی ہے اور وہ نکل گئی ہے تو سر ایسا ہوتا ہے محضر معاشروں کی بات کریں تو جہاں پر عوام کا استحصال ہوگا عوام کے حقوق پر ڈاکر ڈالا جائے گا عوام کی بنیادی ترجیحات کو پورا کرنے کی بجائے عوام کا قتل عام کیا جائے گا تو سر پھر حکمران جو عوام کے ووٹوں سے منتخب ہوئے ہیں ان کو عوام کیا لگے گی اور حسینہ واجت کے ساتھ یہ ہوا شیخ مجیبور امان کی بیٹی حسینہ واجت جس کا اتنا بڑا نام تھا جو اتنے سال سے بنگلہ درش کے اقتدار پر قابض تھی اس کو آج کوئی بندہ یہ نہیں کہہ رہا اس کو کوئی اپیشیٹ نہیں کر رہا سوائے تحریک انصاف کے پاکستان کے اندر تحریک انصاف کا سوشل میڈیا پرپاگنڈ اسیل اٹھا کر دیکھ لیں اور جی وہ شیخ مجیبور امان کے ساتھ بھی ظلفکار علی بٹوں نے ایسے کیا تھا اور شیخ مجیبور امان کے ساتھ بھی ظلفکار علی بٹوں نے ظلم کیا تھا اور صرف تحریک کو پڑھیں تحریک کو مسخ نہ کریں تحریک کو پڑھیں تحریک کیا کہتی ہے تحریک کے اندر یہ بہت سی چیزیں ہیں جو لکھی ہوئیں اور تحریک کے اندر اگر آپ ان چیزوں کو پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ شیخ مجیب اور امان کتنے بڑے پاکستان مخالف تھے اور جو یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ظلفکار علی بھٹو کی نشستیں کم تھی تو بھٹو اقتدار پر قابض ہو گیا پہلے ہسٹری تو پڑھ لیں پھر اس کے بعد بیس بھی کر لیے گا جو سوشل میڈیا کی دھیاڑی کے اوپر پچیس پچیس آر کے اوپر لڑ رکھنے والے جو لوگ ہیں وہ تو میس گائیڈ کریں گے وہ ڈس انفارمیشن پھلائیں گے جس طرح کی پھلا رہے ہیں وہ پھلا رہے ہیں اچھا اب شیخ مجیب اور امان صاحب جو ہیں جی ان کے بارے میں تھوڑا سا آپ کو یہ بتا دوں کہ شیخ مجیب جو ہیں وہ نو مہے کو اگرطلہ سازش کیس میں گرفتار ہوئے تھے ٹھیک ہے یہ پوری ایک ہسٹری ہے اگر آپ نے اس کے اوپر پوری ڈاکومنٹری دیکھنی ہے تو آپ بی بی سی کو دیکھ لیں آپ یوٹیوب کے اوپر وہ ڈاکومنٹریز مجود ہیں وہ تمام فٹس اینڈ فگرز مجود ہیں اگر آپ وہ ٹارگٹ دیکھیں تو آپ کو پتا چل جائے گا شیخ مجیب اور امان صاحب جو ہیں جی یہ نو مہے کو اگرطلہ سازش کیس میں گرفتار ہوئے کچھ حقائق کے اوپر بھی بات کرتے ہیں پندرہ اگست انیس سو پچھتر کو ان کو گھر میں سوتے ہوئے قتل کر دیا گیا تھا ایک فوجی بغاوت میں یہ گھر میں سوئے ہوئے تھے اور اپنی جو ہے وہ اعلیہ کے ساتھ اور اپنے بچوں کے ساتھ سوئے تھے تو ان کو قتل کر دیا گیا ٹھیک ہے ان کو ان کے گھر وہ سمیت جو ہے وہ قتل کر دیا گیا یہ بھی خبر تھی تو خیر حسینہ واجد صاحبہ اس وقت بنگلہ دیش میں نہیں تھی وہ تعلیم حاصل کرنے کے لیے گئی ہوئی تھی پتہ نہیں بتا رہے ہیں کہ یوکے تھی پتہ نہیں کہ اس ملک میں تھی بارال حسینہ واجد صاحبہ وہ خوش قسمت تھی جو بچ گئی تھی بارال شیخ مجیب اور ایمان صاحب کا جو ہوا جس طرح دیکھیں نا عروج کو زوال ہے ایک وقت تھا مشرف پاکستان میں وہ ڈکٹیٹر تھا جو مکے لے را کر کہتا تھا کہ مجھے پاکستان کی کوئی عدالت سزا نہیں دے سکتی مجھے پاکستان کی کوئی پارلیمان نہیں نکال سکتی لیکن سر اس کا حال کیا ہوا نواز شریف اور محترمہ نے چارٹر آف ڈیموکرسی کیا اور اس چارٹر آف ڈیموکرسی نے پرویز مشرف کا اقتدار سے راستہ صاف کر دیا ہمیشہ میشہ کے لیے پرویز مشرف کا اقتدار کا پتہ کٹ گیا اور پرویز مشرف اقتدار سے جبری طور پر اکست ہوا جب اس کو سپریم کورٹ کے آرڈرز کے مطابق جب سپریم کورٹ نے آرڈر دیا اور جو افتخار محمد چودری کے ساتھ اس نے پنگا لیا اسی افتخار محمد چودری جو چیپ جسٹس آف پاکستان تھے اسی کی عدالت نے پرویز مشرف کے خلاف ایک آرڈر جاری کیا اس وقت کے طاقتور ترین ڈکٹیٹر کے خلاف ایک آرڈر جاری کیا کہ یا تو آپ صدر مملکت رہ سکتے ہیں یا آپ چیف آف آرمی سٹاف رہ سکتے ہیں دونوں میں سے ایک عدہ آپ کو چھوڑنا پڑے گا پرویز مشرف کو ایک عدہ چھوڑنا پڑا اس نے چیف آف آرمی سٹاف کے طور پر ریزائن کیا اور اس نے جب وہ عدہ چھوڑا تو اس نے سٹک اپنے ایک وقت میں نمائندہ ڈی جی آئی ایس آئی اپنا نمائندہ کے لانے والے جنرل اشفاق پرویز کیعنی دی گریٹ جو عمران خان کو لے کر آئے تھے ان کو سٹک پکڑائی اور کہا کہ یہ پکڑیں اور سر پرویز مشرف کی شکل اس وقت دیکھنے والی تھی پھر پرویز مشرف کا راستہ اس وقت صارف ہوا جب فیبری دوہزار آٹھ میں عام انتخاب بات ہوئے پیپس پارٹی نے وفاق میں سندھ میں اور بلوچستان میں قومت بنائی اور صدر مملکت کون بنے جناب آصف علی زرداری صاحب اور دیکھا یوسف رضا گلانی جو ایک وقت میں سپیکر قومی اسیملی ہوا کرتے تھے موطرمہ شہید بینجر بوٹو کے بڑے کلوز تھے وہ وزیراعظم پاکستان بنے تو وہ شیر ہے نا کہ تم سے پہلے ایک شخص کو اتنا تخت پر اتنا ہی یقین تھا وہ جو میں نے بھی پڑھ کر آپ کو سنایا تھا تو سر جس کو یقین ہوتا نا اپنے اقتدار پر جس کو لگتا ہے کہ جی مجھے کوئی نہیں اٹھا سکتا اس کی غلط تہمی ہوتی ہے عوام جب حکمرانوں کا محاسبہ کرتی ہے تو بنگلہ دیش کے طرز کا انقلاب آتا ہے جب بنگلہ دیش کے اندر آیا جس طرح بنگلہ دیش کے اندر عوام اپنے حقوق کے لیے اپنے رائٹس کے لیے نکلے دو سو سے تین سو سٹوڈنٹس نکلے اور حکومت کا تختہ الٹا دیا فارق ہوگی حکومت بنگلہ دیش کے اندر یہ انقلاب آیا تو سر ہمیں سبق سیکھنا چاہیے اور ہمارے حکمرانوں کو بھی سبق سیکھنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ جو عوام کے ساتھ ذیاتیاں ہو رہی ہیں نائنصافیاں ہو رہی ہیں یہ نظام نہیں چل سکتا وہ ہے نا حضرت علی کا کول ہے کہ کفر کا نظام تو چل سکتا ہے مگر ظلم کا نظام نہیں چل سکتا تو یہ یاد رکھیے گا جو ظلم کر رہے ہیں وہ یاد رکھیں کہ جب ظلم حادثے بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے اور عمران خان صاحب کا جو آج حال ہو رہے جیل کے اندر سر عمران خان صاحب کو عبرت حاصل کرنی چاہیے اپنے ماضی سے اپنے مستقبل سے کہ وہ ایک وقت میں کہا کرتے تھے کہ پاکستان کی سیکیوٹی اسٹابنشمنٹ کو پتہ ہے کہ میرا تو متبادلی کوئی نہیں ہے اسی غلط فہمی میں اس خوش فہمی میں عمران خان صاحب جیل میں بیٹھے ہیں اور اگر نو میں نہ ہوتا تو آج عمران خان صاحب جیل میں بھی نہ ہوتے یہ بھی ایک حقیقت ہے یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ اگر نو میں نہ ہوتا ہے اس ملک میں تو آج عمران خان جیل بھی نہ ہوتے تو صرف پاکستان کے اندر حکمران جو ہیں جتنے بھی آئے جتنے بھی آئے ان سب کے لیے بھی یہ ایک سبق ایک لیسن ہے اپنی رائے کا کمنٹس میں ضرور ازار کیجئے گا انشاءاللہ ایک نئے سیگمنٹ کے ساتھ پر ملاقات ہوگی اپنا بہت خیال رکھئے گا آلہ نگمان